اہم خبر دیں آپ کو نیو یورک میں روزویلٹ ہٹیل کو بیشنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں تاریخی امارت کو مبینہ طور پر عرب اسلامی ملک اسلامی ملک کو فروخت کیا جا رہا ہے رقم سے قرضوں کی واپسی اور دیگر حکومتی اخراجات پورے کیے جائیں گے ذرائع یہ بتاتے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں نیو یورک میں موجود ہیں بولنیس کرمائندے ناصر قیوم ناصر قیوم کیا تفصیلات ہیں جی دیکھیں یہ خبریں آگست اور سیکتمبر میں سامنے آئی تھی جب اس وقت یہ بتایا گیا کہ روزویلٹ ہوتل جو ہے وہ کتری حکومت کو اس کے مجورٹی شیئرز بیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ویشن انڈسٹری ہے جو پی آئے کا اس کا خطا راکم کرنے کے لیے پی آئے کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ جو روزویلٹ ہوتل ہے نیو یورک میں یہ پی آئے کی ملکیت ہے تو اس کے بھی مجورٹی شیئرز 51 پرشن جو شیئرز تھے وہ بیچے اس کے ساتھ ہی بیچے جا رہے تھے آگست میں سبتمبر میں اس وقت کے وزیر خزانہ مستع سمائن صاحب نے اس کو ڈنائی کیا تھا کہ ہی کوئی چیز نہیں ہے جس میں پی آئے کوئی روزویلٹ ہوتل کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے یا اس کو اس کی نشکاری کی جا رہی ہے لیکن اب جو ہوتل کے پرانی انتظامیاں کے درائے ہیں اور جو یہاں پی سفارتی درائے ہیں ان کے مطابق روزویلٹ ہوتل کی جو فروت ہے وہ آخری ملائل میں کیونکہ دیکھیں یہ ہوتل کچھ تین ساڑھے تین ساہ سے بند ہے اور دوہزار اکیس میں اس ہوتل کو رینویٹ کرنے کے لئے پینٹیس ملین ڈالر اس وقت کی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہوتل نہیں دیکھے گا بلکہ اس کو رینویٹ کر کے اس کو چلایا جائے گا اور اس وقت میں آپ کے بتا رہا چلوں کہ جو ہوتل ہیں نیو یورکے وہ اپنی فل جو جس کو کہہ سکتا ہے کپیسٹی پر اس وقت کام کر رہے ہیں اور پروفٹ کمار رہے ہیں لیکن یہ جو ہوتل ابتکسمتی سے یہ گستہ ہے دیر شال سے رینویشن کے باوجوب یہ ہوتل ابھی تک بند ہے اور یہ ایک میسٹری تھی کہ یہ کیوں بند رکھا رہا رہا ہے اور اب یہ میسٹری آسا سے سامنے آئی ہے کہ یہ ہوتل جو ہے وہ اپنے فروغ کی آخری مرائل پر اور یہ میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ اس ہوتل کی جو مالیت ہے اس وقت پیئر مارکٹ وینیو جو اس کی ہے وہ تقیران ایک اشاریہ دو ارب ڈالر بنتی ہے جو کہ اس وقت جو ہمیں بتایا گیا جو ہمائے جو ہے بتا رہے گی کہ یہ اپنے ساری جو ادائیگیاں ہیں جو کچھ لونز اٹھائے گئے ہیں اس پرانے دوہزار تیرہ سے دوہزار پندہ کی درمیان اس کے مضابعے اس کو دے کے اور اس کی کمیشنز ہو رہا کر کے تقیران چار سے پانچ سو ملین ڈالر یہ حکومت پاکستان کو اس سے حاصل ہوں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو واشنگ ٹی میں جو پرانی امبیسی کی عمارت ہے جو کہ ایک تاریخی گرسہ ہے اور بہت ہی پوش علاقے میں بلکہ واشنگ ٹل میں یہ عمارت واقع ہے اور اس کو بھی تقیران پانچ سے چھے ملین ڈالر میں بیچا جا رہا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو ہر حالت میں بیچنا ہے جبکہ جو ہمارے جو مارکٹ کے جو انہائنلسٹ ہیں جو سٹیٹ مارکٹ کے انہائنلسٹ ہیں ان کے مطابق اس کی جو مارکٹ ویلیو اس اندازہ سے جو بیچنے کا جو پرائیس دی گئی ہے جس پرائیس پر نیگوشیئٹ کیا جا رہا ہے اس نے پرکی بلد دنگی پرائیس پر یہ بڑے آرام سے سکت مارکٹ میں دیکھ سکتی یہ جو امارت ہے کیونکہ ایک تاریخی قصہ ہے اور جو ایک ہمارا پرائیڈ ہے پاکستانی قوام کا تو یہ دو جو اساسیں ہیں بیرون ملک جو بہت بھی کیٹی اساسیں ہیں ہمارے ان کو بیچنے کی تیاریاں جی مکمل ہو چکی ہیں آپ کے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بیرون ملک موجود اساسوں کو بیچنے کے لیے بہت شکریہ ناصر کمی غیوم آپ نے سوال سے اپ ڈیٹ کیا